ہیلو دوستو آج میں آپ کو پاکستان کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں پاکستان دکشین ایشیا میں بچا ایک دیش ہے پاکستان بھارت کے پسچیم میں ستھیت ایک اسلامی دیش ہے اس کی سیما افغانستان، ایران، چین و بھارت سے لگتی ہے یہ دیش بھارت سے 1947 میں الگ ہوا تھا پاکستان کا اتری علاقہ پہاڑی ہے یہاں ہمالے پروتوں کے کئی استم شکھر پائے جاتے ہیں بھارت سے نکلنے والی ندیاں جھیلم، چیناؤ، راوی، ستلج اور بیاسیاں سے بیہ کر جب سمتل بھومی کو چھوٹی ہے تو ایک اپ جاؤ زمین بناتی ہے جسے پنجاب کے نام سے جانا جاتا ہے جو پاکستان میں اوستھیت ہے پاکستان کی پرمک بھاسائیں اردو، پنجابی، سندھی، بلوچی اور پستو ہندی ہے یہاں کی راشت یہ بھاسا اردو ہے پاکستان کا کل سہترفل سات لاکھ چھانوے اجار نو سو چالیس اسکوائر کلومیٹر ہے چھترفل کے انشار یہ دیش دنیا میں چھتیسمہ استھان حاصل کرتا ہے پاکستان کا سب سے بڑا سہر کراچی ہے یہاں کی رازدھانی اسلام آباد ہے پاکستان کی کل جن سنکھیاں بیس کروڑ ستتر لاکھ چوتر اجار پانسو بیس ہے جن سنکھیاں کی درشتی سے یہ دیش ویسو میں چھتا استھان حاصل کرتا ہے یہاں کی کرنسی پاکستانی روپیہ ہے اگر ہم انڈین روپیز سے یہاں کی کرنسی کی تلنا کرے تو ایک انڈین روپیز پاکستان کے دو پنٹ دو دو روپیز کے برابر ہے پاکستان سبد کا جنم چودری رحمت علی کے دوارہ 1933 میں ہوا آج کے پاکستان کا اتیاس کم سے کم پانچ ہزار سال پرانا ہے یہاں سندو گاٹی سویتہ کا وکاس ہوا یہاں سیتر سندو ندی کے کنارے اوستیت تھا انیس سو سنتالیس اگست میں بھارت کے بیوازن کے بعد پاکستان کا زنم ہوا اس سمیہ پاکستان میں ورطمان پاکستان اور بانگلہ دیش دونوں سامل تھے انیس سو اکتر میں بھارت کے ساتھ ہوئے یود میں پاکستان کا پوروی حصہ بانگلہ دیش کے روپ میں سوتنتر ہو گیا بھارت اتھا پاکستان کے رشتے شروع سے ہی اچھے نہیں رہے ہیں بھارت کے ساتھ پاکستان نے کئی یود لڑے انیس سو اڑتالیس اور انیس سو پیسٹ کے یود کے بعد انتراشتی سندھی کے تیعت سنگرس ویرام ہوا انیس سو انیانوے میں بھارت کے ساتھ کارگلی دھوا جس میں پاکستانی سینہ کو کارگل سے پیچھے ہٹنا پڑا انیس سو انیانوے میں ہوئے ایک تکتہ پلٹ میں سینہ پرموک پرویز مصرف نے ستہ پر ادھکار کر لیا بعد میں ویدیشی اور انترک دواو کے کارن انہوں نے دیش کی سینہ کے پرموک کا پدھ چھوڑ دیا اور راشت پتی بنے رہے انیس سو سنتالیس میں پاکستان کو آزادی ملنے کے بعد محمد علی جنہ دیش کے گورنر جنرل بنے اور لیاقت علی خان کو پدھر منتری نکٹ کیا گیا سن انیس سو چھپن میں پاکستان کو پہلا سمبیدان ملا لیکن راجنیتی کھیچتان کے بیچ انیس سو اٹھاون میں پاکستان کے پہلے راشت پتی اسکندر مرزا نے سمبیدان کو نیلمبیت کر مارسلو لگا دیا پاکستانوہ بھارت کے بیچ ویواد کا سب سے بڑا کارن کسمیر بھی رہا ہے سن انیس سو سنتالیس میں پاکستان سے ہوئی لڑائی کے بعد کسمیر دو حصوں میں بٹ گیا تھا کسمیر کا جو حصہ بھارت سے الگ ہوا تھا ویہ جمہو کسمیر نام سے بھارت کا ایک سوہ ہو گیا وہیں کسمیر کا جو حصہ پاکستان اور افغانستان سے سٹا ہوا تھا ویہ پاکستان عدیقریت کسمیر کہلایا بھارت سرکار کا کہنا ہے کہ پاکستان عدیقریت کسمیر بھی ہمارا ہے پورا کسمیر ہی بھارت کے اوی ننگ ہے بھارت پاکستان کے رشتوں میں درار کے مکھے کارن سیما ویواد رہا ہے پاکستان کی سنسکرٹی اس کے پڑوشی دیسوں سے کافی ملتی جلتی ہے بھارت سے راجنیتی ریشتے پاکستان کے اچھے کیوں نہ ہو پر سنسکرٹی ریشتے کافی اچھے ہیں یہاں کے پہناوے، خان پان، ویرہنسین بھارت سے کافی ملتی جلتے ہیں پاکستان کے ساہتیا، مورتی کلا، چیتر کلا، آدھی کافی پرشید ہے پاکستان کے کلاکار بھی بھارتی سینیما میں کام کرتے ہیں تثہ بھارت کے سنگیتر شیطر میں بھی پاکستان کے کلاکار اپنا انر دکھاتے ہیں محمد رفی جیسے پاکستانی گائیگ نے بھارت کے سنگیتر شیطر سے اپنی پہچان حاصل کی تثہ بھارتی سنگیتر شیطر کو الگ پہچان دلائے یہی وجہ ہے کہ پاکستان و بھارت کے لوگوں کو ایک دوسرے کی سنسکرٹی آپس میں جوڑ کر رکھتی ہے دونوں دیشوں کی بھاسا بھی کافی ملتی جلتی ہے دونوں دیشوں کی سنسکرٹی کو جوڑے رکھنے کے لیے بھاسا کبھی ایک الگ ستھان ہوتا ہے پاکستان کھیل شیطر میں بھی کافی اچھا ہے پاکستان کا راشت یہ کھیل فیلڈ ہو کی ہے لیکن کرکیٹ یہاں زیادہ لوگ پر یہ کھیل ہے بھارتیے لوگوں کی طرح یہاں کے لوگ بھی کرکیٹ کھیلنا زیادہ پسند کرتے ہیں پاکستان نے کرکیٹ میں 1992 میں کرکیٹ ورلڈ کپ بھی جیتا ہے اس کے علاوہ 2009 میں تی ٹونٹی ورلڈ کپ بھی جیتا ہے پاکستان کرکیٹ میں کافی اچھا پردرشن کر رہا ہے ایسین گیمز میں بھی پاکستان کا پردرشن کافی اچھا رہا ہے پاکستان ایک بھارت کی طرح وکاسیل دیش ہے یہاں کی ارثویوستہ میں کرکیٹ کا یوگدان کم ہوتا جا رہا ہے کیول دو پرسنٹ حصہ یہاں کی ارثویوستہ میں کرکیٹ کا انصدان ہے جبکہ تین پرسنٹ حصہ سیوہ سیتر سے آتا ہے ٹیکنولوجی کے معاملے میں بھی پاکستان کافی پیچھے ہے پاکستان میں پریٹرن آکرشن کافی اچھا ہے لوگ یہاں کے پرشد پرانے کے لیے دیکھنے آتے ہیں یہاں کی جھیلے ویا پہاڑیاں بھی لوگوں کو کافی آکرشد کرتی ہے یہاں بہت سے پراشین ستھل بھی ہے جہاں لوگ گھومنے آتے ہیں تو دوستو آپ کو یہ جانکاری کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگی تو لائک کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں